باہر رحمان الرحیم السلام علیکم ویلکم بات تو میرے چینل ایڈوکیشنل ٹیپس کیسے ہی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج جی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نمبر ون نمبر ون ہے جی ہمارے پاس human organ system اور اس کا میرے جی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پیج نمبر ایٹ اور پیج نمبر نائن پیج نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس respiratory system یعنی کہ آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ٹاپک ہے respiratory system کا تو چلیے start کرتے ہیں all living things need energy to move and grow جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں انہیں طاقت چاہیے ہل جل کے لیے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے growth کے لیے ہر باڈی کی ہر پارٹ کو ان کی energy چاہیے ہوتی ہے they get energy by breaking down fruit substances اب وہ energy کہاں سے آئی جو انہوں نے جو بھی چیز کھائی ہے اس کو چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیتے ہیں تو وہ energy ہمارے پاس آ جاتی ہے we need oxygen to break down the food in every cell of our body ہمیں oxygen چاہیے کس لیے تاکہ وہ جو food جو ہم لوگ کھا رہے ہیں اس کو وہ break کر سکے وہ چھوٹ چھوٹے pieces میں کرموٹ کر کے ہمارے باڈی کی ہر سیل کو دے سکے تاکہ ہمارے باڈی کی ہر سیل اپنا کام پر فارم کر سکے our lungs take oxygen from the air during respiration breathing ہمارے جو lungs ہیں انہیں بھی oxygen required ہے inspiration کے عمل کے لیے یعنی کہ ہم breathing کرتے ہیں اور وہ جو ہم لوگ breathing کر رہے ہیں وہ اس میں ہمارے lungs involved ہو رہے ہیں اب یہ breathing کیا ہے breathing is a process that moves air in and out of the lungs breathing ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ہم لوگ ہوا یعنی کہ ہم لوگ oxygen کو اندر لے کے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کو exhale کرتے ہیں نکالتے ہیں respiration is the process جبکہ respiration کبھی یہاں پہ ذکر تھا تو respiration کیا ہے respiration is the process by which living organisms use oxygen of air and food to produce energy اب respiration ایک ایسا عمل ہے جس کے در living organism ہیں ان کی چاندہ چیزیں ہیں وہ oxygen کو ہوا سے لیتی ہیں ہوا سے oxygen ہم لوگ لیتے ہیں اور اس کو اپنے food میں mix کر کے تاکہ اسے energy ہم لوگ بناتے ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ is also produced during this process اس process میں بھی کاربن ڈائی اکسائیڈ produced ہوتا ہے the part of the body used in the process of breathing from the respiratory system اب وہ body کا system جو کہ breathing کے عمل میں یا اس طرح کے عمل اس میں عمل اس عمل میں involved ہو رہا ہوگا اس کو ہم لوگ respiratory system کہتے ہیں اب آجاتے ہیں part of respiratory system جسان digestive system کے parts جسے ترہاں سے respiratory system کے بھی parts ہیں ہمارے respiratory system nose and throat پر مشتمل ہے wind pipe بھی سندھر آجاتی ہے trachea breathing muscle and the lungs یہ ہمارے جو organs ہیں یہ سارے respiratory system میں involved ہوتے اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم and throat کے بارے میں nose کا ناک اور throat کا گلہ ہمارا the air enters through our nose and mouth جب ہمارے جو ہوا ہوتی 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 ہے air ہمارے body کے اندر our nose has hairs and mucs through clean motion and مقصد مقصد کیا ہوتی ہے جو ہم لوگ inhale کر رہے ہیں وہ جتنے بھی dirt particles ہوتی ہیں وہ ہمارے nose میں کھٹے ہو جاتے ہیں اور پیور air ہم لوگ انہیں body کے اندر لے جاتے ہیں موکس is the sticky liquid موکس کیا ہے وہ sticky liquid ہے ٹھیک ہے جو ہمارے ناک کے ڈ liquid موجود ہوتا ہے وہ موکس ہے dust particles and germs present in the air stick to the mucus جتنے بھی dust particles air موجود ہوں گی جو جو بھی germs موجود ہوں گی air موکس کے اندر جا کے سٹک ہو جائیں گے ٹھیک ہے the air enters the throat اب وہ جو پیور air تھی اب ہمارے ہلق ہمارے vocal chords جس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو آواز پروڈیوس کرتے ہیں یہ جو آواز آرہی وکل کار سے اقرار رہی ہے ہمارا جو گلہ ہے ہمارے ہلق ہے اس کے اندر دو پائپ موجود ہوتی ہیں ایک جس کو خوراک کی نالی ہے دوسرے کو کہتے ہم لوگ یہ سانس کی نالی ہے سانس کی نالی اتنی سینسٹیو ہوتی ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی چلے جائے نا تو بندہ ادھر ہی ڈی ٹھیک ہے نا اس لجے سے کہتے سنبھل کے کھانا چاہیئے یا جب ہم لوگ کو اتو جاتا ہے ہمارے سانس کی نالی میں چانس کو چیز لے جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں بہار نکالو بہار نکالو سانس کی نالی یعنی کہ ہم لوگ جیسے بریث ہم ہو رہا ہے it is the epigolitis which allows thing to go down the right way when we eat or drink something the epigolitis covers the wind pipe جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں تو epigolitis ہوتا ہے جو کہ wind pipe کو cover کر لیتا ہے تاکہ wind pipe کے اندر یعنی سانس کی نالی کے اندر کوئی چیز نہ جائے پھر آ جاتے ہم لوگ trachea یعنی جس ہم لوگ wind pipe سانس کی نالی کہہ رہے ہیں air passes from the lyrics into the trachea اور wind pipe اب جو ہم لوگ نے inhale کی ہے وہ lyrics سے آگے trachea تک جاتی ہے یعنی کہ ہماری سانس کی نالی تک ہوا جاتی ہے wind pipe is made up of c shaped ring of cartilage اب آپ اپنے گلے کو دہ ہاتھ لگائے نا تو اسکندر آپ کو غراریاں سے محسوس ہوں یہ اور گول گول سٹی یہ اس ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ c shaped رنگ سے بنا ہوا ہے this ring keep our wind pipe open اور یہ ہی ring ہماری wind pipe کو ہر وقت open رکھتے ہیں موس and tiny hairs in the trachea also filters the air اب جو mucus اور tiny hairs in the trachea کے اندر موجود ہیں وہ بھی air کو filter کرتے ہیں اس کے پاس پھر آ جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیگرام ڈائی یہ nose یہ epigolitis یہ ہمارے پاس larynx trachea یہ دیکھئے یہ غراری انسی bronchie capillaries bronchioles اور یہ alveoli اس کے پاس پھر آ جاتے ہیں bronchie and the lungs جو اب اپنے topic اس پر میں نے دیکھا دیا the trachea divides into two branches called bronchie اب جو ہمارے trachea وہ further آگے دو branches میں divide ہوگی یہ کافی interesting ہوتا ہے اگر آپ لوگ سو خور سے سمجھے نا اور خور سے پڑھیں تو کافی interesting ہے یاد کر لیجی کہ nose nose mouth mouth سے larynx trachea اس trachea ہمارا جو air وہ ہمارے lungs تک جاتی ہے our lungs are the most important organs of the respiratory system اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو lungs ہیں وہ سب سے اہم organ ہے اس respiratory system کا in each lung the bronchi divides into smaller tubes called bronchiules اب lungs کے اندر each bronchus the bronchus تھا وہ بہت چھوٹے چھوٹے کو ہم لوگ انکو bronchiules کا نام دے دیتے ہیں at the end of each bronchiules tiny air sex called alveoli اور every bronchiule end tiny air sex which alveoli is present where bronchiules کے end okay now alveoli are surrounded by blood capillaries now alveoli are surrounded by blood capillaries surrounded when we breathe in the air enters the lung and reaches the alveoli when we inhale and breathe the air is lungs then it alveoli oxygen of the air passes through the wall of the capillaries and the oxygen is first of the wall and capillaries to the red blood cells carry this oxygen to every cell of our body now the red blood cell is this oxygen to carry to cells cells in our body use oxygen now cells in our body use oxygen and food to produce energy and oxygen carbon dioxide so now why oxygen is so that they can produce energy and carbon dioxide from the food which is our important energy is our important the blood brings carbon dioxide back into the lungs now blood is carbon dioxide back into lungs because carbon dioxide our body needs oxygen carbon oxygen leave our body now carbon dioxide my body is when we breathe out we breathe now inhale this I have exhale and exhale this we don't do our senses we don't that we have oxygen inside we don't think we don't we don't we don't طور پر ہو دی ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا لیکٹر آئی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آج کا لیکٹر آپ کو سمجھ آگیا ہے تو مچھا لکھا سبسکرائب کرنا منت بھی لے گا ملتی بھی اس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اور اس والے ٹاپیک کو نا تھوڑا سا اگر آپ کو ابھی پہ سمجھتے ہیں دوبارہ ویڈیو دیکھئے دوبارہ دوبارہ دیکھئے یہ ایسے ٹاپیکس ہیں جو کہ آپ کو خود رٹا ہی مار سکتے اس کے اندر آپ کو سمجھنے پڑیں گے ان کو آپ یہ یاد رکھ لیجی سب سے پہلے کہاں پہ جاتے ہیں چیزیں آپ پارٹس کو نام یاد رکھیں تو جلدی یاد ہو جائیں گے ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ